اسلام علیکم ناظرین عمران خان کا بڑا دشمن ایک کے بعد دوسرا وہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ چکا ہے کیسے سزا ہوئی کتنے سال سزا ہوئی یہ سب کچھ میں نے تفصیل سے آپ کو بتانا ہے اور دوسری بڑی خبر کے بارے میں بھی آپ کو ڈیٹیل دینی ہے کہ رات گئے جو بڑا فیصلہ آیا ہے امریکہ کی سپریم کورٹ سے ڈولنڈ ٹرمپ جس کو عمران خان کا بہت قریبی دوست سمجھا جاتا ہے اور پاکستان کے ساتھ جب ٹرمپ تھے تو پاکستان کی اس وقت کی حکومت پی ٹی آئی کے ساتھ ڈولنڈ ٹرمپ کے بڑے اچھے تعلقات تھے اور انہوں نے کہا بھی تھا جب ایک جلسہ ہوا تھا کہ امران خان میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں اب جو خبر یہ آ رہی ہے ٹرمپ جو عدالت ہے امریکہ کی سپریم کورٹ انہوں نے ان کو اہل قرار دے دیا ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں جو نومبر میں صدارتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں امریکہ میں تو یہ دو بڑی خبریں جو آپ کے ساتھ رکھنی ہے نمبر ورد جو میں نے آپ کو پہلے اس کی ٹاپ سٹوری بتائی کہ امران خان کا جو بڑا مخالف ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے کتنے سال سزا ہوئی ہے اور کیسے ہوئی ہے پہلی ٹاپ سٹوری کی طرف تو میں چلتا ہی ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ خبر دے دیتا ہوں امریکہ سے جو بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کیونکہ اس کا اثر جنوبی ایشیا ساؤت ایشیا پھر پاکستان اس کے اوپر بڑا پڑتا ہے کیونکہ جو بائیڈن کی پولیسی ہے اور جو بائیڈن کے جو تعلقات ہیں امران خان کے ساتھ وہ اتنے اچھے نہیں سمجھے جاتے جتنے ڈونالڈ ٹرمپ کے امران خان کے ساتھ ہیں تو یہ بڑی خبر ہے اور اس کا ہم پاکستان سے بھی کریں گے پاکستان کی عدالت سے بھی کریں گے پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر بھی کریں گے پھر ان کا جو اٹرنی جنرل ہے ناظرین بڑی امپورٹڈ خبر یہ ہے بڑی اہم خبر یہ ہے کہ ان کا اٹرنی جنرل وہ کیس ہارنے کے بعد کس کو مبارک دے رہا ہے ٹرمپ کو مبارک دے رہا ہے کہ جی یہ جمہوریت کی جیت ہوئی ہے کہ آپ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں وہ یہاں پر سکندر سلطان راجہ نہیں ہیں یہاں پر ہماری عدالتیں وہ عدالتیں وہاں نہیں ہیں امریکہ میں جو کسی سے ان کا نشان ہی جو ان کا بنیادی حق ہے کسی جماعت کا وہ ہی چھین لیتے ہیں جو کسی کو اس کے الیکشن جو اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ لڑے وہ ان سے الیکشن لڑنے کا جو حق ہے وہ چھین لیتے ہیں یعنی ایک طرف امریکہ کا نظام اور ایک طرف پاکستان کا یہ دیکھیں کتنا فرق ہے یہ خبر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امران خان کا جو بڑا مخالف ہے کیسے اپنے انجام کو پہنچا ہے کیسے جناب اس کے ساتھ جو ہوا ہے وہ اب بڑی خبر جو دیکھیں کچھ عدالتیں اس وقت بھی ڈٹی ہوئی ہیں اس فستائیت کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہیں اور جو لوگ یہ اس وقت مظالم ڈھا رہے تھے ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بھی آئیں گے یہ اسمبلیوں میں بیٹھیں گے اور ان کے حق میں بھی کچھ ہوگا اب وہ پچتا آ رہے ہیں اب ان کی گردن کے اوپر پاؤں خان نے رکھ دیا ہے کیسے ایک بڑا فیصلہ اور اس کے پاس تہلکہ خیز انکشافہ یہ سب کچھ ناظرین نے کنا پھر ایک آڈیو بھی لیگ ہوئی ہے اس آگڈار صاحب کی کیسے وہ پاک فوج کے سپاہ سلار کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اس آڈیو میں تو جناب سب سے پہلے تو میں یہ خبر رکھ دیتا ہوں کہ امریکی سپریم کورٹ نے ٹرمپ کو الیکشن کے لیے اہل قرار دے دیا ہے امریکی سپریم کورٹ نے ڈاللڈ ٹرمپ کے حق میں انتہائی اہم آئینی فیصلہ سنا دیا ہے جس کے تحت امریکی ریاست ڈاللڈ ٹرمپ کو صدارتی امیدوار بننے سے اب نہیں روک سکتی اس طرح نومبر میں ہونے والے صدارتی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے ٹرمپ کی راہ میں حائل ایک بڑی رکاوٹ دور ہو گئی ہے اور خیال رہے کہ ٹرمپ ریپبلیکن پارٹی کے جانب سے صدارتی امیدوار کی نامزدگی حاصل کرنے کے لیے سرے فیرست امیدوار بھی ہیں سپریم کورن کے تمام ججز نے متفقہ طور پر ریاست کولوریڈا کے اس فیصلے کو مستلت کر دیا ہے جس میں ٹرمپ کو ریپبلیکن پارٹی کے ریاستی الیکشن میں حصہ لینے سے روکا گیا تھا تو جناب یہ ایک بڑی خبر ہے میں کہتا ہوں کہ انٹرنیشنل جو پولیٹکس ہے اس کا منظر نامہ یہ تبدیل کر کے رکھ دی گی یعنی ٹرمپ مضبوط بہت ہی سٹرونگ امیدوار ہیں ریپبلیکن کی طرف سے ان کی پارٹی کی طرف سے اور وہ ان کے چانسز بھی ہیں جو وہاں کے سروے ہیں اگر وہ الیکشن لڑتے ہیں تو وہ آسانی سے جید جائیں گے اور جو بائیڈن کو وہ ہرا دیں گے کیونکہ عوام میں بہت مقبول ہیں تو جناب اب بڑھتے ہیں دوسری بڑی خبر کی طرف جو میں نے کہا کہ خان کا ایک بڑا دشمن اپنے انجام کو پہنچا عدالت کا جو بڑا فیصلہ اور پھر اس کے اوپر جو سزا ہے اور پی ٹی آئی وکلا نے کس طرح سے کیس لڑا یہ سٹوری ہے کیا اور پھر جججز نے ایک بڑا فیصلہ دیا یہ اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جن لوگوں نے ظلم ڈھائے جن لوگوں نے طاقتوروں نے اور کمیشنر نے دی سی نے اور پھر اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ عرفان نواز میمن جو دی سی اسلام آباد تھے انہوں نے کیسے تحریک انصاف کے خلاف پھر شہریار خان افریدی کے خلاف جو آرڈر دی ایم پیوز کے تحت وہ کال ادم قرار دی چکی تھی عدالت لیکن جسٹر بابر ستار نے ان کے اوپر تحین عدالت لگا ہی پانچ سال قید سزا پھر ایک سال کی سجا وہ ان کو موطل کر دیا ایک مہینے کے لیے ابھی انٹرا کورٹ میں وہ اپیر ہے اس کے اوپر ابھی وہ کیس چلے گا لیکن عدالت نے سزا تو جناب دے دی نا یہ بھی ایک بڑی خبر ہے تو اب جناب جو آئی جی اسلام آباد ہیں ان کے اوپر بھی تحین عدالت لگ گئی ہے اور یہ کیا اس کا فیصلہ آ گیا یہ جو خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ خبر ہے کیا پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے ناظرین عدالتی حکم کے باوجود شیری مزاری کی گرفتاری پر تحین عدالت کیس کا فیصلہ محفوظ اگر ضرورت پڑی تو دوبارہ بلالوں گا ورنہ فیصلہ دے دیں گے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب کے یہ ریمارکس ہیں یہ جو شیری مزاری کو گرفتار کیا گیا تھا اور پھر عدالت کے یہ حکم آ گیا تھا کہ فیصلہ جو دیا تھا اس کے اوپر کہ اس کو گرفتار نہ کریں لیکن اس کے باوجود بھی ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا رابلپنڈی پولیس کی طرف سے پھر گجرات پولیس کی طرف سے بار بار انہوں نے حکم عدولی کی لیکن یہ میں خبر ایک بار پھر آپ کو تفصیل سے پڑھ کر سنا دیتا ہوں اسلام آباد ہائی کورن نے عدالتی حکم کے باوجود سابق وفاقی وزیر شیری مزاری کی گرفتاری پر توہین عدالت کیس میں ایس ایس پی اوپریشن کی جانب سے دی گئی ریپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا اسلام آباد ہائی کورن کے جسٹرز میانگل حسن اور انگزیب نے ایمان مزاری کی درخواست پر سماد کی دورانے سماد شیری مزاری ان کی وکیل زینب جنجوا اور آئی جی سلام آباد ڈاکٹر ناصر اکبر خان عدالت میں پیش ہوئے جسٹرز میانگل حسن اور انگزیب نے ریمارکس دیئے کہ توہین عدالت کی درخواست تب ہوگی جب میں اس کے خلاف کاروائی کروں گا جو ذمہ دار ہوگا سیکرٹری داخلہ اس کیس میں کیسے شامل ہیں شیری مزاری کی وکیل زینب جنجوا نے کہا کہ ڈی سی راولپنڈی نے سیکرٹری داخلہ کو خط لکھا تھا ہمارا کیس ہے کہ یہاں اسلام آباد میں کس نے توہین نے عدالت کی ہے پھر انہوں نے عدالت کو اگاہ کیا کہ کمیشنر کی طرف سے حکمات جاری کیے گئے تھے جب یہ آرڈر جاری ہوا تو سٹیٹ کونسل عدالت میں تھے ہماری کوشش تھی عدالت سے تحریری حکم نامہ لیں کیونکہ اسلام آباد پولیس عدالت کے باہر تھی انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن توہین عدالت کا ذمہ دار کون ہے وہ بتائیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی جونئر افسر کو سزا دی جائے ایک ریپورٹ ایس ایس پی اپریشن کی جانب سے جمع کروائی گئی تھی جسل میاں گل حسن اور انزیب نے ایس ایس پی اپریشن کی ریپورٹ کا جہزہ لیا اور ریمارکس دیئے کہ اگر ضرورت پڑی تو آپ کو دوبارہ بلالوں گا ورنہ فیصلہ دے دیں گے بعد ازا عدالت نے شیری مزاری کی عدالتی حکم کے باوجود گرفتاری کے خلاف تو ہینے عدالت کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے یاد رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد پولیس کو ڈاکٹر شیری مزاری کو گرفتار کرنے سے روک دیا تھا تاہم عدالتی حکم کے باوجود گرفتاری پر آئے جی اسلام آباد کے خلاف تو ہینے عدالت کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاری تھی تو جناب یہ وہ کیس ہے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا گرفتاری سے روکا لیکن وہ باز نہ آئے کیونکہ ان کے اندر ایک وہ کہتے ہیں اپنی انہوں نے کرنا تھا گرفتار کرنا تھا کیونکہ ان کے اندر ان کو کچھ حکمات طاقتوروں کی طرف سے حکمات جاری ہو رہے تھے پھر آئی جی اسلام آباد وہ ایک اپنی طاقت کے نشے میں تھا لیکن اس نے گرفتار کیا نہیں ہٹا لیکن آج عدالت جیسے ہی ان سے پوچھ رہی ہے تو اب وہ جناب ڈرے بیٹے ہیں لیکن اب دیکھیں کہ پہلے عرفان نواز میمن اور اب یہ اکبر خان ان کو توہین عدالت لگنے جا رہی ہے تو عدالت کی طرف سے بڑا ریاکٹ سامنے آ رہا ہے تو ناظرین آپ کے اس کے بارے میں کیا کہنا بتائیے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ